مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے غلط بات ہے کہ جنہوں نے لا ان آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بودھن کی فضاء کو پرامن رکھنے کے لیے جو آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھا کر وہاں سے ہٹائے انہی کو جرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا میں اس کی مذہبت کرتا ہوں میں آکر جو بودھن میں بہت دیا گیا جس میں منلس اتحاد المسلمین کے عراقی نے بل دیا کو منلس اتحاد المسلمین کو گرفتار کیا گیا تھا نظام ماجید میں رکھا گیا میں نے آج ان سے ملافات کی اور ان کو تیخن دیا کہ ان کی جو بھی خانونی تاروی کرنا ہے ان کی زمانہ تو ان کی بیل کروانے کے لیے اس سلسلے میں منلس کے ذمہ داران اور جناب جابر حمد صاحب بھی وقلاؤں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بودھن میں ہوا یہ سراسر بودھن بل دیا کے چیئرمن اور ان کے شہر کی یہ منصوبہ بن طریقے سے ساندش انہوں نے بچائی تاکہ بودھن کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے اور سب سے بڑی ذمہ داری بودھن بل دیا کے چیئرمن پر اور ان کے تمام ساتھیوں کے آتی ہے اور اس کا فائدہ بی جی پی اور سنگ پریوار اٹھا رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس صحیح تحقیقات کرے گی اور میرا ماننا یہ ہے کہ منجلس کے عراقین بل دیا نے وہاں پر حالات کو خراب ہونے سے بچایا نوجوان جو جذبات میں آگئے تھے بغیر بل دیا کے اجازت کے ایک غیر خانونی طریقے سے وہ کام کیا گیا تو منجلس کے عراقین بل دیا نے حالات کو قرآمن رکھا کنٹرول کیا اور خود پولیس کے علاوہ داران نے ان کا شکریہ بیدا کیا اس دن ہمارے عراقین بل دیا کے مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے یہ غلط بات ہے کہ جنہوں نے لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بودھن کی فضاء کو قرآمن رکھنے کے لیے جو آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھا کر وہاں سے ہٹائے انہی کو جرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام عراقین بل دیا کو حکومت ان کو رہا کروائے اور میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے دو سال سے برابر اس بات کو جو نظامباد کے کمیشور پولیس کے ماتحد وہ بودھن کا علاقہ بھی آتا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ